بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہمارے ساتھ یقین کریں یہ وہ واقعات ہیں کہ پڑھنے کے بعد بڑا بڑا حوصلہ اور بڑی حمد ملتی تو یہ واقعہ شوائد الحق میں امام نبھانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات دکھا اور فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک حاشمی گھرانے کی عورت حاشمی حضور کا خاندان ہے تیرا حاشمی گھرانہ بدنی مدینہ بعد ہے تو حاشمی خاندان کے عورت رہی تھی اور کچھ ایسے نابلت اور بدبخت قسم کے لوگ تھے جو اس سید زادی کو تکلیفیں دیتے تھے اس کو عذیت دیتے تھے اور ترہا ترہا اس کو تنگ کر دیتے تھے تو ایک دن ناچار ہو کر وہ تنگ آگئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ یہ یہ لوگ ہیں جو مجھے بڑی عزائیں دیتے ہیں مجھے بڑی عذیتیں تکلیفیں دیتے ہیں تو اس عورت نے حضور کی قبر مبارک سے عرض کیا ہے حضور بظاہر سامنے نہیں ہے قبر انور سامنے تو شبائد الحق میں یہ جبلے موجود ہیں کہ جیسے ہی اس حاشمی خاتون نے حضور کے روزہ انور پر کھڑے ہو کے اپنے دکھوں کی جب فریاد اللہ کے نبی کی بارکہ میں پیش کی تو قبر انور سے آواز آئی کہ اے خاتون کیا تیرے سامنے میرا عصوہ حسنہ نہیں ہے کیا تیرے سامنے میری صیرت نہیں ہے دشمنوں نے مجھے کتنی ایزائیں دیں عذیتیں دیں میں نے سبر کیا تو کیا تم میری طرح سبر نہیں کر سکتی سبر کرو تو وہ عورت کہتی ہے کہ جب میں حضور کے روزہ انور سے واپس آئی یہ آواز مبارک جب میں نے سنی تو مجھے بڑی تسکین اور بڑا سکون حاصل ہوا اور میں نے پھر سبر کیا ان کی ایزائیں برداشت کی اور کچھ دنوں کے بعد میرے جتنے دشمن تھے وہ ایک ایک کر کے ہلاک ہو گئے تو عزیزہ نے محترم ہمیں پتہ لگا کہ حضور مظلوموں کی فریاد بھی سنتے ہیں اور اللہ کے نبی کے روزہ انور پر جا کر جب ہم اپنے دکھ درد حضور کے سامنے رکھتے ہیں تو حضور اس کا حل بھی پیش فرماتے ہیں اور تیسری بات یہ پتہ لگی کہ ظلم برداشت کرنے والے ہمیشہ ظلم برداشت نہیں کرتے ظلم کی ایک حد ہوتی ہے جتنا آپ نے برداشت کر دیا لیکن اللہ رب کریم ظلموں کو ان کے انجاب تک پہنچا دیتا ہے لطلہ میں سمجھتا ہوں لطلہ میں سمجھتا ہے